اوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں جس کو رمضان ملے وہ روزہ رکھیں تو روزہ تو انشاءاللہ ہم سب ہی رکھیں گے لیکن میں تھوڑی سے آپ سے ایک گزارش کروں گا ایک ترخواست کروں گا کہ روزے میں جسم کی صحت کے لیے اپنی غزہ پر کنٹرول کریں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں اور بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن میں آپ کو رمضان کے عطاب میں یہ بات ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سہری اتنی زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں کہ اثر تک آپ کو اسی کے ڈکار آتے رہیں اور افتاری بھی اتنی زیادہ پیٹ بھر کے نہ کریں کہ آپ کو اس کے بعد مغرب کی عشاقی اور نماز تراوی پڑھنی آپ کے لیے محال ہو سہری اس حساب سے خواہیں کہ عام عمول کی طرح آپ کا پیٹ بھار جائیں اور جس طرح اسلام میں ہے کہ تھوڑا سا حصہ خالی بھی رہیں اور دوسری ایک بات آپ کو بیان کرتا چلوں جتنے کم مرچ مسالے والی ہیں چیزیں آپ کم استعمال کریں گے سہری میں اور اتنی ہی کم آپ کو پیاس لے گئے گی اور آپ اتنا مناسب خواہیں کہ آپ کو تبہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے جب آپ کو تبہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد آگے چند گھنٹوں کا سفر ابھی مزید رہتا ہے تو آپ کے پوری باڈی کی مشین جو ہے وہ خالی چلے گی تو میرے بچوں جتنے گندے اور فاسد مادے یعنی جو ہمارے لیے غیر ضروری ہیں یا جو نقصانتے مادے ہوتے ہیں ہماری باڈی میں وہ سارے جل جائیں گے انشاءاللہ میرے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا یہ کہا کریں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا میرے عزیز بھائیو بین اور بچوں رمضان کہتے ہیں جل جانے کو یا چلا دینا تو جب آپ کا فاکہ آپ کا بیٹ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا بارہ بجے کے بعد سے اور چھ ساڑھے چھ بجے تک وہ خالی چلے گا تو آپ کے جسم کا ایک ایک کھولیا غرم ہو جائے گا اور اس میں سے بھاپ نکلے گی اور آپ کے جسم میں جو فاصل مادے پورے سال کے جمع ہوتے ہیں وہ سارے چلنا شروع ہو جائیں گے اور پھر میرے بچوں جب آپ افتاری کریں تو تھوڑا سا خیال کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ کیا کریں جو بھی مشروع یا پانی آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ قطن بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو بہت سارے ہمارے بچے بھائی بہن کوئی بھی مشروع ہو تو اس میں بہت زیادہ برف ڈال کر استعمال کرتے ہیں تو میرے بھائیوں سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کو کلر کر دوں کہ سارے دن کے روزے کا جسمانی فائدہ ختم ہو گیا سمر کے پانی پیئیں اور روم ٹمپریچر کے مطابق پانی پیئیں روم ٹمپریچر کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں تو وہاں کا کیا ہے جس طرح اکثر روزے جو ہیں ابھی تو تھوڑے سے کم گرمیوں میں آ رہے ہیں لیکن ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب فل کرمیوں میں روزے آتے تھے تو جو کمرے کا درجہ حرارت ہو جو پانی ساتھا ہو وہ آپ استعمال کریں گے تو اس کا آپ کی جسمانی صحت پر بہت اچھا اثر پڑے گا بہت سارے لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ چائنہ میں گرم پانی کو بطور مشروب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ گرم پانی ہمارے جسم کے لیے بہت اچھا ہے یا نارنل پانی اور تھنڈا پانی ہمارے جسم کے لیے بہت نقصان دے ہے جب ہم کوئی بھی چیز مرگن گزا یا کوئی بھی اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت سے ادھا تھنڈی کولٹنگیاں ایسی یا اسی طرح کا کوئی مشروب گرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اندر جا کر ان چیزوں کو جمع دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت نقصان دے ہے کیونکہ اس وقت میتہ گرم ہوتا ہے افتاری کے وقت آپ اس میں یا کلکھ تھنڈا ترین پانی آپ ڈالتے ہیں اور دوسرا نقصان دے عمل جو لوگ ہم کرتے ہیں کہ تھنڈے مشروب کے ساتھ گرم گرم سموسے اور پکوڑے اور کچھ اسی طرح بیس وغیرہ یا اور کچھ چامپے وغیرہ ملا لیتے ہیں یہ صرف افتاری میں استعمال کرتے ہیں اور کھانا اس کے بعد ہوتا ہے میرے عزیز لوگ ساتھا سے افتاری کے ساتھ روزہ افتار کریں اور مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھائیں لیکن وہ بھی نارمل سا اس کے بعد پھر تراوی پڑھیں ہاں تراوی کے بعد اگر کسی کا دل چاہتا ہے تھنڈا پانی پینے کو وہ بھی نارمل سا تو وہ پی لیں اور جو کوئی تھنڈا کسی بھی قسم کا مشروع پینا چاہے وہ پی لیں میرے عزیز بچوں آپ کو ایک چھوٹ اسی مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس بائکے ہیں مور سیکلے ہیں کارے ہیں گاڑیاں ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا پٹرول کہاں سے ملتا ہے اور جس پٹرول پمپ اگر ہمیں شاکھوں کہ اس کا پٹرول کی مقدار پوری نہیں یا اس کا پٹرول صحیح نہیں ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پٹرول پمپ سے ہم پٹرول نہ ڈلوائیں اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ اچھی قسم کا پٹرول ڈلواتے ہیں ہائی آکٹن تو ہمارے پاس جو بھی اللہ نے دی ہے سہولت بائک ہے گاڑی ہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہو تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں اچھا پٹرول ڈلوائیں اور اس کے لئے ہم کئی کئی کلومیٹر سفر بھی کر جاتے ہیں کہ وہاں کا پٹرول پمپ بہت اچھا ہے اور اس کا پٹرول بھی بہت اچھا ہے اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں یہ اللہ نے جو ہمیں پورا جسم عطا کیا ہے یہ اس کا اتنا بڑا شہکار ہے اور اس کی اتنی بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے میرے عزیز بچوں اس پورے جسم میں جو جو کچھ بھی اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں دیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نعم البدل ہے آج دیکھ لیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے سروں پہ بال نہیں ہیں لیکن وہ اس کے لئے کتنی دوڑ دوب کرتے ہیں کہ ہمارے سر پر بال آ جائیں کچھ لوگ پیونتکاری بھی کرواتے ہیں کچھ لوگ نکلی بال بھی لگواتے ہیں لیکن سبحان اللہ صدق جائے اپنے اللہ کریم کے کہ جو چیز اس نے عطا کی ہے اس جیسی کوئی اور ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہماری آنکھیں ہیں اگر وہ کمزور ہو جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت اچھا اور مہنگے قسم کا لینز جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں ڈلوالیں یا اپنی آنکھوں کے لئے بہت اچھے اور بہترین اینک بنوالیں لیکن جو اللہ نے ہمیں دی ہے کیا اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے اس کا مقابلہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ہمارے اس جسم میں دل ہے بے بڑے ہیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کے شاہکار چیزیں ہیں تو اس کو ہم بہت بری اور گندی گندی چیزیں کھلاتے ہیں کہ ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم افتاری کے وقت صرف ایک ذائقے کے لئے ہم کتنی بری بری چیزیں ہم اپنے جسم میں ڈا رہے ہیں جس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا ہم اپنی کسی بھی چیز کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی رہیں لیکن جو ہمارے لئے سب سے اہم ہے ہمارا جسم میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بہت بڑی نعمت ہے بلکہ ہزار نعمتوں سے بھی بڑھ کے ہے تو اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ اگر کوئی تجھ سے طلب کرے سب سے اہم چیز تو وہ کیا ہوگی تو میرے اللہ نے فرمایا اگر انسان مجھ سے طلب کرے تو وہ طلب کرے مجھ سے اپنی تندرستی اپنی صحت یہ ان لوگوں کو اس کا زیادہ احساس ہے جن کے پاس وہ چیز کھو گئی ہو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں اپنے جسم کی صفائی کریں اعتدال کے ساتھ کھائیں اور افتاری بھی صرف اتنی ہی کھائیں کہ آپ کی بھوک بھی باقی ہو اور آپ لوگ آرام سے نماز مغرب نماز عشاء اور تراویہ پڑھ سکیں اور تراویہ پڑھنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ آرام کے ساتھ سو جائیں کچھ لوگوں کی یہ روٹین ہے کہ وہ چھاکتے رہتے ہیں لیکن اگر چھاکتے رہیں تو کوشش کریں کہ کوئی نفل پڑھ لیں نماز پڑھ لیں کوئی اللہ کا کلام پڑھ لیں اور اس کے بعد میرے بچے سہری ایسی کھائیں جو نارمل ہو اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ پراؤٹو وغیرہ بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ پراؤٹو کا بوجھ بہت ہوتا ہے نارمل سی ساتھا سی روٹی کھا لیں ساتھا سالیں کھائیں جس میں نمک مرچ کم سے کم ہو تو آپ کو پیاس بھی کم لگے گی تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے آپ سہری اور افتاری کریں گے تو ایک مہینے میں پوری باڈی کی بہترین سروس ہو جائے گی یہ تو میرے عزیزو اس کا جسمانی فائدہ ہو گیا اور روحانی لحاظ سے اس کا فائدہ کیا ہوگا رمضان کا مطلب چھل جانا یا چلا دینا رمضان میں چلنے کا مطلب کیا ہے اور اسی مہینے کے ساتھ کیوں ہے کہ ہر روزے کے ساتھ اللہ اس روزہ رکھنے والے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کے گناہوں کو چلا دیتا ہے روزہ رکھنے والے کی بھوک کی آگ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چلا دیتا ہے اور آخری رمضان کی افتاری یا آخری روزے پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو چلا دیتا ہے اور اپنی رحمت عطا کرتا ہے رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کی ایسی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ سارے گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں راک کی طرح تو میرے بچوں یہ تب ہوگا جب ہمارا پورا جسم روزہ رکھیں ہم روزے کو اس کی اثر روح کے ساتھ رکھیں ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو ہماری زبان کا بھی روزہ ہو ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو ہمارا پاؤ ہمارے دل تماغ سب چیزوں کا روضہ ہو تو پھر یہ روضہ رمضان کا روضہ بنے گا اور ہمارے کنہ کو چلا دے گا میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ ایچاریہ سمجھ کر آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کے لئے ضرور ضرور دعا کروں گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی وظیف عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ